اسلام علیکم دوستوں کیا لچالہ سب کے انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کی آلو شملہ میچ ٹھیک ہے جی اب یہ میرے پاس تین شملہ میچ تھی میں نے سب سے پہلے آئل ڈالا اس میں یہ پیاز ڈال دیا ایک میڈیم سائز کا اب اس کو بھوننے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ کوئک بنے گی بہت ہی حسان طریقے سے اور کم مسالوں میں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں پیاز ہمارے بھون کر پنک ہو چکے ہیں اب موونگ ٹو ڈا نیکس ٹیپ اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون کے قریب ادھرک کا پیسٹ جو میں نے پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو بھی اچھی طریقے سے بھون لیں گے ایز یو کین سی ہمارا ادھرک جو ہے وہ اچھی طریقے سے بھون گیا یہ میڈیم سائز کا ایک کماٹر تھا فروزن میں پاس میں نے پیوری بنا کر رکھی ہو دیا وہ میں نے ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور ڈھک کر ہم نے دو منٹ اس کو دینی ہے تب تک یہ میلٹ ہو جائے دا ادھر ہینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آلووں کو چھیل لیا یہ میں پاس چھے سے ساتھ آلووں ہیں ٹھیک ہے جی درمیانی سائز کے ان کو میں نے اچھے طریقے سے پانی میں دھو کر ان کو چھیل لیا اب میں ان کو چھوٹے چھوٹے پیسٹ میں کھاٹ لوں گے یہ دیکھیں جی پیاس ٹماٹر اور ادھرک بلکل یک جان ہو گئے ہیں اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے نمک سرکھ مرچ اور حلدی نمک ہاف ٹی سپون مرچ ہاف ٹی سپون اور حلدی ون ٹی سپون ٹھیک ہے اب اس کو پانی ڈال کے تھوڑا سا اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور یہ دیکھیں جی میں نے آلووں کو کبھی کھاٹ لیا یہ چھوٹے چھوٹے پیسٹ میں آپ نے ان کو کھاٹنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ جلدی کھل جائے اب ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اپنے مسالے میں جو ہم نے بھونا ہوا ہے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ آلووں کو ڈالنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے چمچ ہلاتے ہوئے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ مسالہ جو سب آلووں پر لکھ جائے پھر آپ نے آلووں کو اس طرح مکس کر کر ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے رکھ دینا تاکہ پوائلہ لیدہ ہو جائے یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے پانچ منٹ بعد اس کی سیٹویشن کچھ ایسی ہو گئی اوئلہ لیدہ ہونا شروع ہو گیا ہے آلو بھی ہمارے اچھے طریقے سے نرم ہو رہے ہیں اس کو ہم نے مزید ہائی فلیم پر دو منٹ اس کو کوپ کرنا ہے پھر ہم نے جو لاسٹ انگریڈیٹ ہے اس میں وہ آڈ کرنا ہے وہ ہیں شملا مرچ پھر یہ دیکھیں آلو ہمارے اچھے طریقے سے مکس ہو گئے تھے ہم نے نرم کر لیا آلو کافیہ تک اب ہم نے شملا مرچ چیٹ کر دینا ہے شملا مرچ چیٹ کر کے ہم نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے اور پھر اس کو ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے ایس یو کین سی کہ یہ ہماری کتنی مزی کی شملا مرچ تیار ہوگی ابھی بھی ہلکی سی شملا مرچ میں قصر ہے وہ بھی ہم دو منٹ اور ڈھک کر پکا لیں گے پھر میں اس کی فائنل لپ آپ کے سامنے پیش کروں گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ تو یہ دیکھیں جی آلو شملا ہماری جھٹ پر تیار ہوگی نہ اس میں مسالے جائیں گے زیادہ کچھ بھی نہیں آپ کو ڈالنا صرف نمک مرچ اور حلدی ڈالنی ہے ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ہماری ریسپی تو میرے چانل کو فولو کریں لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ